موسیقی سننے کے بارے میں وزاد کریں کہاں تک جائز ہے میرے بھائی موسیقی جو ہے نا اس کے بارے میں میں بارہا بول چکا ہوں کہ گانا اسلام میں بالکل جائز ہے سعی بخاری میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے سعید عائشہ سے کہا کہ شادی کے موقع پر گانے والی کیوں نہیں بھیجی گانے والے مرد مردوں میں بیٹھیں عورتیں عورتوں میں بیٹھیں مرد و عورت کا اخلاق نہ ہو گانے کے شرکی الفاظ نہ ہو گستہانہ نہ ہو گانے بھی گائے جا سکتے ہیں تھوڑی بہت اگر میوزک ہے یعنی جو گھر میں دف وغیرہ یا ڈھولکی والا معاملہ اس کے اوپر کوئی شرکی غریفت نہیں ہے باقی یہ جو پاپ میوزک اور کلاسیکل میوزک جس میں عجیب و غریب عشقیہ شاعری ہے یہ تو بالکل حرام ہے ٹھیک ہے جی ایک پروگرام میں غامدی صاحب نے اسے جائز بتایا ہے مگر ہم وزاد کو سمجھ نہ سکے غامدی صاحب نے جس طرح وزاد کیتی ہے اس تو بعد بھی کسی انہوں نے سمجھ نہیں آئی نہ تو میں نے انہوں نہیں سمجھا سکتا ٹھیک ہے اب غامدی صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ غامدی صاحب کی ان وزادوں کا جواب دیں جو انہوں نے چیزیں ہائلائٹ کی ہیں اس حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ میں صد زریعہ کے طور پر بھی میوزک کو صد زریعہ کے طور پر کہ یہ برائی کی طرف لے جانے والا معاملہ ہے اس سے اجتناب کرنے کی ہی ترغیب دلاتا ہو گانا گنگنانے میں کوئی ارجہ نہیں ہے بغیر میوزک کے گنگنائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میوزک میں بھی وہ اگر داف والا معاملہ ہو تو ٹھیک ہے موسیقی